جب آپ کو صرف میری روٹینی میں کریں گے سب سے پہلے ہو جائے کوئی نیچرل ایر آ کر لی کیونکہ باہر موسم اتنا کمال تھا یہ سبا سبا کا ٹائم تا آلماسس سیونہ وکلوک کا ٹائم تھا یہاں پر اچھی دھوپ تھی ماشاء اللہ سے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے ادن کے ماما نے دھوئے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو یہ میرے روم کی ونڈو ہے یہاں پر بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اندر باہر بہت اچھا موسم چل رہا ہے پاکستان کے جو روزیں ہیں وہ بڑے ہی مزے دار گزر رہے ہیں کیونکہ اتنا اچھا موسم ہوتا ہے دن بھی بہت اچھا ہوتا ہے رات تو بہت زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے چل رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ادن اپنے مامو کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کارٹون جوئے کری تھی اور یہ میرا روم ہے ابھی یہاں پر جو ہے نا میں لائٹ وغیرہ کوئی بھی ہون نہیں کی ہے تو یہ ہمیں چھوٹا سا آورویو دے رہی ہوں یہ جو ہے نا یہ چھولا جو ہے یہ میرے پاس بھی تھا شادی پر میرے بابا نے مجھے بھی دیا تھا لیکن میرا جو ہے نا ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس کو توتے نے کھا لیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے نا میرا ویٹ کر رہی تھی کہ ماما آئے اور مجھے پکڑیں یہاں پر میں نے سوچا کیونکہ میں آج کافی زیادہ بیمار تھی تو میں نے سوچا میں اپنے لئے ملشک بنا ہوں لیکن میں یہ جو ہے نا یہ مل پیک وغیرہ یا یہ سترڈیری وغیرہ کا ملشک بناتی ہوں یا پیتی ہوں کیونکہ مجھے گائیں وغیرہ کا جو ہے نا دودھ اچھا نہیں لگتا اس میں سے مجھے ایک عجیب سے سمیلس ہی آتی ہے تو خیر یہاں پر یہ سٹرابرئیز دیکھیں سعودیہ میں تو ایسی فریش سٹرابرئیز تو دیکھنے کو ملتی ہی نہیں تو میں نے اس لئے اس کا چھوٹا سا کلپ بنا لیا اور یہاں پر جو ہے نا میں ملشک بنا رہی تھی اپنا اور یہاں پر میں نے اپنے کیوٹ سے مگ بھی ملشک ایٹ کر دیا اب یہاں پر ہم اپنا ناشتہ انجوائی کریں گے ساتھ میں اس کی پکچر لیتی کیونکہ میرا فیورٹ مگ گوتا تھا شادی سے پہلے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے اپنے لئے نانچنے منگوائی بھائی جان سے کہ مجھے نانچنے لاتے آج میں دیسی ناشتہ کرتی ہوں مجھے ایک چلی تھوڑا جو ہے نا جب سے میں پاکستان آئی ہوں تھوڑا ایشو ہوا ہوا تھا تو اس وجہ سے آج مجھے ڈاکٹر نے سکتی سے مانا کیا تھا کہ روزہ نہیں رکھنا تو پھر بس میں نے آج روزہ نہیں رکھا تو میں نے اٹھ کے ناشتہ کیا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی شادی کی بووی دیکھ رہی تھی تو میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو اپنی ساری مووی شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اور یہاں پر تو آج میں اپنے براد لیک کی مووی دیکھ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر چھوٹا سا کلپ پہ اٹھ کر دیا تاکہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں آپ لوگ بھی دیکھ سکیں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری لک کیسے لگ رہی تھی اپنے اس برد کے ساتھ کیسے لگ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بات ضرور بتانی ہے تو ہوفلی آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگے گا آج کرنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا کیونکہ آج میرا روزہ جو نہیں تھا آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا آج میں نے اپنا بلیڈ سیمپل دینے جانا تھا تو بس اس وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا خیر یہاں پر مووی دیکھ کے فری ہوئی تو یہاں پر میں نے پھر آدن کو ریڈی کیا اور آدن اتنا خوش تھی کیونکہ میں نے آدن کو فینس چلا کر دیا ہوا تھا کیونکہ سوادیا میں یہ ہمارے پاس اس طرح کے فینس بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں وہاں پر تو انورٹرز اور ایسی وغیرے یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر آدن نے فرس ٹائم فینس دیکھے تو دہنن فینس کو دیکھے بڑا خوش ہوتی ہے یہاں پر جی میں اپنے بھائی جان کے ساتھ جا رہی تھی ڈاکٹر پر ماشاءاللہ سے میرا بھائی ہو گیا جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھ کے ضرور ماشاءاللہ بولنا ہے یہاں پر پھر میں آگئی تھی اپنے ٹیسٹ کروانے کے لئے ویٹ کری تھی یہاں پر میں ڈاکٹر کا اور ٹیسٹ میرا ہو چکا تھا بس پر اپنی ڈیپورٹس کا ویٹ کری تھی ڈاکٹر کا ویٹ نہیں کری تھی اس کے بعد بجھے جانا تھا دوبارہ گھر پھر لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کو بولا کہ چلو تھوڑا سا مجھو گما دو پھر ہم لوگ تھوڑا سا لانگ ڈائیو پر چلے گئے اس کے بعد میں گھر آئی تو یہ ماما میری مکھن نکال رہی تھی جس کو بولتے ہیں دیسی گھی تو یہ بڑے ہی مزے کا نکالتی ہے میری ماما اور ساتھ ساتھ ہم دونے سموسے کی پیٹھی بنا رہے تھے کیونکہ سموسے مارے ہو گئے تھے فنش اور یہاں پر پیٹھی بن رہی تھی تو میں نے اس لئے چھوٹا سس کا کلپ پر ایٹ کر دیا اور اب میں نے اس کے اندر دھنیا بھی ایٹ کر دیا سعودیہ مجھے بہت یاد آ رہا تھا ہے تو یہاں پر اب ہم سموسے بناتے ہیں کیونکہ میں اپنے ہرزمنٹ کے ساتھ بناتی ہوتی تھی مجھے سموسے نہیں بنانے آتے تھے میری ہرزمنٹ بناتے ہوتے تھے تو یہاں پر میں نے نہیں بنائیں بس ماما نہیں بنائیں میں نے تو بس کلپ بنا لے کیونکہ آج مجھے بنائیں تھی بڑیانی تو میں نے بڑی شوخیاں ماری ہوئی ہیں سعودیہ عرب میں کہ میں آپ لوگو بڑیانی بنا کر دوں گی یہاں پر میں جو اے نا کٹر سے پیاس کٹوں گی اور پھر جھٹ پر بڑیانی بنائیں گے اور اس کے بعد بڑیانی بناتے بناتے میں چھت پر آگئی تھی ماما آدن کے ساتھ چھت پر کھیل رہی تھے ادن کا اپنی نانوں کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہوگی کہ ادن تو مجھے بھی یاد نہیں رکھتی ہے اتنا پیار کرتی ہے ماما کے ساتھ جس کی حد نہیں ہے تو پھر میری یہ جو ہے نا میں نے سچا چلو میں چھت پر تھوڑا سا راؤنڈ لگاتی ہوں واک کر لیتی ہوں تھوڑی سی اور پھر جاؤں گی نیچے تو تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باہر کا ویو شیئر کیا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں یہ پاکستان میں کتنی رونکے ہوتی ہیں اتنا مزا آتا ہے رمضان کا جس کی حد نہیں اور رمضان اتنے اچھے گزرے ہیں لیکن مجھے میرے ہزبن بہت یادت ہیں کیونکہ ہم لوگ نے جو ہے نا پر پیشلے رمضان ساتھ گزارے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تمام ادھر بھی کرتے کرتے وغیرہ تھے ہم لوگ تو بڑا مزا تھا وہاں پر خیر میری ہزبن انشاءاللہ واپس آنے والے ہیں پھر ہم دوبارہ سودیہ چلے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے نا بریانی کا سمان میں نے ریڈی کر لیا تھا اور اب ہم بنائیں گے بریانی تو یہاں پر پیاس ٹرماٹر اور سب کچھ کر چکا تھا تو میں نے یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے یہ اتنی مزی کی بریانی بنتی ہے آپ لوگوں نے میری ریسپی کو ضرور شیئر کرنا ہے اور سوری واش کرنا ہے میری جو ہے نا ریسپی میرے چینل پر اویلیبل ہے کسی کو بھی ریسپی چاہیے ہو تو وہ ضرور دیکھیں ایک چکن تکہ بریانی کی اور ایک سمپل بریانی جو ہم بناتے ہیں گھروں میں اس بریانی کی تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ضرور واولی بھی واش کرنا ہے بڑی مزی کی ریسپی ہے وہ بھی تو یہاں پر بس میں نے تھوڑے چھوڑے سی کلپس ڈالیں پوری ریسپی نہیں یہاں پر میں نے شیئر کی یہاں پر جو ہے نا میں نے انین تھوڑے سے جو ہے نا سوٹے کر اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا تھا اسے جو ہے چکن کی سپیل بہت جلدی خاتم ہو جاتی ہے اور جو ہے نا چکن بڑی اچھی طرح جو ہے نا بن بھی جاتا ہے کلر بھی اچھے طرح چینج ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ایزی بھی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چھوڑا سا لسا لگا جو ہے پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اور میں نے یہاں پر تمیٹوز ایڈ کر دیا دو تمیٹوز میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں بڑے سائز کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ ماما جو ہے میری وہ فریز تمیٹوز یوز کرتی ہیں تو میں نے پھر وہ یہ ایڈ کی اور پاکستان میں آپ لوگ گیس کے حالات دیکھ سکتے ہیں نہ یہاں پر بچاروں کے پاس گیس ہے نہ تو یہاں پر ہمارے پاس بجلی ہے اور مہنگائی ایسی عروج پہ ہے میں تو دیکھ دیکھ کہ حرانوں تو اتنی مہنگائی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی خیر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ یہ اتنی زیادہ لوگوں پر ظلم نہ کریں یہاں پر جو ہے میں نے چکن میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا پکنے کے لئے چکن کو اور یہاں پر چکن بڑی اچھی طرح پک چکا تھا تو کسی کو بھی ریسی بھی چاہیے ہو تو آپ لوگوں نے ضرور میرے چینل پر وزٹ کرنا ہے مجھے لائک زیادہ زیادہ کریں شیئر کریں فولو کریں اور پلیس کرنی آپ سب سے ریکویسٹر کے جو بھی میرے ویڈیوز واش کیا کریں مجھے کیمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتے چلتا چاہے کون کو میرے ویڈیوز واش کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ سب کا پیار دیکھ کر تو آپ لوگوں نے مجھے بس ایسی پروموٹ کرنا ہے یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کے دہیں ایٹ کر لیا تھا تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال کے اب اس کی گریوی کو اچھی طرح پکا لیں گے اور بریانی ریڈی کر لیں گے جو سو دیا پہ تھی تو میرے اتنی شوکھیاں ماری ہوئی تھی کہ میں اتنی وزے کی بریانی بناتی ہوں تو پھر آج میں نے سوچا آپ نے بہن بھائیوں کو کھلائی دوں بس یہی بولتے ہیں آپ تو یہ کہتے تھے آپ کو یہ بھی آتا ہے تو پھر میں نے آج بنائی دی یہ دیکھیں کتنی بزے کی بریانی بڑھنی اور یہاں پر ساتھ میں ماما پکوڑے سموں سے وغیرہ بنا دی تھی اس کے بی بی پوری ویڈیو شیئر کروں گی یہاں پر ساتھ میں فروٹ سیلٹ بن رہی تھی اور دائیں بھلوں کے لیے ماما نے بھلیاں بھی بھی گھو دی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بھی آئٹ کر لیا اب یہاں پر ہماری افتاری الحمدللہ ہوگی تھی کچھ کلولی سپیگٹیز بھی تھی وہ بھی میں نے ساتھ رکھ دیں اور ساتھ میں بریانی نہیں میں نے یہاں پر رکھی کیونکہ بریانی ہم لوگ کھائیں گے افتاری کے بعد یو یو لی تو ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہوتے لیکن آج بریانی بنی تو تو ضرور کھائیں گے پھر میں یہاں پر بیکری پر چلے گی مجھے کچھ بیکری آئٹمز کھانے کا دل تھا تو میں نے سوچا میں وہ لے لیتی ہوں پھر یہاں پر میں نے سمان کروا لیا کہ جو جو مجھے پسند آ رہا تھا وہ پھر میں نے لے لیا اور آج بریانی بھی تھی اور بیکری آئٹمز بھی ہو گئی تھی اور پھر بعد بھی مجھے برگر بھی لا دیا تھا تو آج کھانے کے لیے اتنا زیادہ کچھ ہو گیا تھا کہ بس میں سوچی تھی کہ یار میں کھاؤں کیا اور چھوڑوں کیا کیونکہ آج میں نے روزہ جو نہیں رکھا تو سب میرے پیچھے پڑھ رہا تھا یہ کھالو وہ کھالو ایسے کر لو ایسے کر لو اور یہاں پر جو انا میں نے اپنا لیا ہی تھی سینڈوچ اور ایک یہ بھی میرا سینڈوچ تھا اور یہ وہاں سینڈوچ بہت مزے کا ہے یہ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں بچپن سے بہت مزے کا لگتا ہے اور یہاں پر میں ٹو جو انا پیسٹریز لے آئی تھی میں نے کہا چلو بہن بھائی بھی کھالیں گے یہاں پر یہ کیک میں نے بڑا دیکھا تھا جب میں سعودیہ میں ہوتی تھی میں کہتی تھی سوپر کا کیک کیسا ہوگا بلکل سمپل سا کیک ہے یہ یہ دونوں کیک میں ادن کے لئے لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھے بریانی ابھی ہمیں بابا کو دینے چاہیے تھی بریانی تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا کھلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کے دکھاؤں گے کتنی مزے کی بریانی بنی ہے اور جس طرح یہ بنی اسی طرح ہی ختم ہو گئی تھی اتنی مزے کی بریانی بنی تھی اور میں نے ابھی یہ کھائی نہیں تھی تو بھائی نے مجھے ایک لپیٹا برگری بڑی یوز ہوتا ہے وہ مگو آ دیا وہ لاکے دے دیا کہ آپ پی آپ پی یہ کھار کے دیکھ اور یہ اتنا مزے کا تھا لیٹرلی مجھے بڑا مزے کا لگا